ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے آپ نے فرمایا اپنے دوستوں کے ساتھ بے انتہا پیار خلوص اور سچائی کے ساتھ چلو لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص تمہاری سچائی خلوص اور سادگی کا احساس نہیں کرتا تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ پیار کا طلبگار نہیں بلکہ اپنے مطلب کا طلبگار ہے ایک شخص نے کہا کہ یا علی کیسے پتا چلے گا کہ یہ سامنے والا دوست ہمارا مخلص ہے یا صرف اپنا مطلب رکھتا ہے تو امام علی علیہ السلام نے کہا اے شخص جب تمہارا دوست تمہارے پاس آئے یا تمہیں یاد کرے اس وقت اگر وہ تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھے تمہارے حالات کے بارے میں پوچھے تمہارے خیال اور احساس کو سب سے پہلے رکھے تو سمجھ جانا یہ تمہارا سچا دوست ہے لیکن اگر جب بھی تمہارے پاس آتا ہو یا بات کرتا ہو اس کا کوئی کام ہو یا اس کا کوئی مطلب ہو یا اس کی کوئی ضرورت ہو ساتھ مرتبہ نوٹ کرو اس کے بعد بھی وہ وہی رہے تو پھر سمجھ جانا کہ تم تو اس کو اپنا دوست رکھتے ہو لیکن وہ صرف اپنے مطلب اور ضرورت کو اپنا دوست رکھتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی